بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم مسجد پہنچے تو کوئی خلیفہ کو نہیں پہچان سکا کیونکہ اس نے عام لباس پہن رکھا تھا خادم مسجد نے ہمیں دیکھا اور اس نے ایک وزیر کو پہچان لیا چنانچہ اس نے وزیر کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور ساتھ ہی اس نے اپنے فقر و فاقع کا ذکر کرتے ہوئے مال و دولت حاصل کرنے کی تمنہ کا اظہار کیا وزیر کو خلیفہ کے سامنے شرم محسوس ہوئی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اسے اہمیت دی جا رہی ہے چنانچہ اس نے خادم کے سامنے خلیفہ کا تعارف کرا دیا تاکہ جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ خلیفہ سے مانگے خلیفہ نے اس خادم کے جانب کوئی توجہ نہیں دی اور وزیر سے کہا اس سے ایک ضروری بات پوچھو اس سے پوچھو کہ ایک مرتبہ میں خلیفہ مستظہر باللہ کے ساتھ کافی پہلے اس مسجد میں آیا تھا اور اس وقت یہ خادم جب کھانا کھانے بیٹھا تھا تو اس کے چہرے پر کافی بڑا سا ایک غدود ابر کر پھیلا ہوا تھا اس غدود نے اس کا پورا مو ڈھاپ لیا تھا اور جب یہ کوئی چیز کھاتا تھا تو مجبوراً اسے رومال سے پکڑ کر اپنا غدود ہوتوں پر سے ایک طرف ہٹانا پڑتا تھا اور اس طرح یہ غزہ کا کوئی لقمہ کھاتا تھا اب اس کے چہرے پر وہ غدود موجود نہیں ہے اس سے پوچھو کہ وہ بہت بڑا سا گوشت جس نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا کہاں چلا گیا وزیر نے خادم سے مخاطب ہو کر کہا حلیفہ کیا فرماتے ہیں تم نے سنا اس خادم نے بتایا وہ غدود ولیوں کے بادشاہ قمر اہدایت اصداللہ الغالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ذریعے ختم ہو گیا اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بیماری کس طرح دور ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا تھا تو خادم نے بتایا میں صبح سے رات گئے تک اسی مسجد میں رہتا تھا اور اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا ایک دن جب میں مسجد آ رہا تھا تو دو ناصبی افراد نے مجھے کافی برا بھلا کہا اور ساتھی یہ جملہ بھی کہا کہ اتنے عرصے اگر تم مسجد علی جاننے کے بجائے کسی طبیب کے پاس جاتے تو تمہارا علاج ہو جاتا ان لوگوں کا یہ جملہ میرے دل پر بری طرح اثر انداز ہوا میں اتنا غمکین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میں رات بھر بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکا یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب ذرا سی آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اسی مسجد میں جلوہ فروز ہیں قریب جا کر میں نے ان سے اپنے غدود کی شکایت کی اور کہا کہ اس نے میرا پورا چہرہ چھپا لیا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مجھے تانے دینے لگے ہیں میری بات سن کر مولا نے اپنا رخ پھیر لیا میں اسی جانب گیا اور دوبارہ کہا مولا لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور تانہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور علی علیہ السلام نے تمہاری فریاد رسی نہیں کی امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا کے طالب ہو اور یہ کہتے ہوئے میرے چہرے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد جب میں نین سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا غدود سرے سے ختم ہو چکا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان چہرے پر موجود نہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ شکریہ